بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس پچھلے لیکچر میں ہم نے مایکرو آرگینزم کے دو اقسام پڑھتے ہیں وائرس اور بکٹیریا وائرس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ بہت زیادہ چوٹے ہوتے ہیں اگر باری کے اندر موجود ہیں تو یہ اپنا کام کریں گے گروہ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ باہر ہے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ساتھ بکٹیریا کے بارے میں میں نے یہ بتایا تھا کہ بکٹیریا بہت زیادہ جلدی جلدی یہ گروہ ہوتا ہے بہت زیادہ جلدی جلدی یہ ڈیویجن کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں تین اقسام موجود تھے ایک راٹ شیپ تھا ایک سپیریکل شیپ تھا ایک سپائرل شیپ تھا اور یہ مختلف قسم کی ڈیزیز بھی کاس کرتے ہیں ہمارے باری کے اندر اور ڈیزیز کے علاوہ اس کے بہت زیادہ فائدہ بھی ہے ہمارے باری کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے لیے اس کے ساتھ ساتھ آج ہم تیسری ٹائپ کے بات کریں گے تو یہاں پہ آتا ہے فنجائی فنجائی دو قسم کے ہوتے ہیں اس میں یونی سیلیلر بھی آتے ہیں اور ملٹی سیلیلر بھی آتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کچھ فنجائی ایسے ہیں جس کی بوڈی صرف ایک سلسے بنی ہوتی ہے اور اس کو ہم یونی سیلیلر فنجائی کہتے ہیں اور کچھ فنجائی ایسے ہوتے ہیں جس کی بوڑی بہت زیادہ سلسے بنی ہوتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی سیولر تو اگر سنگل سلسے بنی ہے یونی سیولر اگر بہت زیادہ سلسے بنی ہے تو پھر اس کو ملٹی سیولر کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایگزمپلز ہیں مشرومز، ایسٹ اور مولز مشرومز کو ہم پشتوں میں خریڑی بھی کہتے ہیں اپنے دیکھا بھی ہوگا شاید کائے بھی ہوگا اس میں کچھ ایڈبل ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ خمک کا سکتے ہیں اس کو اور اس کے ساتھ ساتھ ایسٹ کو ہم ڈال دیتے ہیں جب آٹے کو گون دیا جاتا ہے تو اس کے دوران یہ ایسٹ اس میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ وہ روٹی ہماری توڑی سی نرم آج ہے اس کے ساتھ ساتھ بکریوں میں یہ استعمال کرتے ہیں کھیک بنانے کے لیے اور یہ ملٹس وغیرہ موجود ہے مثال کے طور پر جب روٹی کو ہم کسی ایسے جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں پر توڑی سی نمی بھی ہو تو یہ فنجائی اس کے اوپر گروہ ہو جاتے ہیں دو تین دن کے بعد اس کے اوپر ایک گری یا وائٹ قسم کے لیے آجاتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں مول تو اگر یہ روٹی کے اوپر موجود ہے تو اس کو ہم مول کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو ہم روٹی میں استعمال کر لیتے ہیں تو وہ ایسٹ ہے اگر اس کو ہم کہتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں پھر مشروون اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے خوراق کو تیار نہیں کر سکتے can not make their own food اب پلانٹس صرف ایسے ارگینزم ہیں جو کہ اپنے خوراق کو تیار کر سکتے ہیں پلانٹس اور الگی ایسے ارگینزم ہیں جو کہ اپنے خوراق کو تیار کر سکتے ہیں پلانٹس کے اندر ایک پروسس ہوتا ہے جس کو ہم فوٹو سنتیسس کہتے ہیں تو پلانٹ اسی فوٹو سنتیسس کی مدد سے اپنے لیے خوراق تیار کرتے ہیں لیکن فنجائی کے اندر ایسا کوئی بھی سسٹم موجود نہیں ہوتا ایسا کوئی بھی پروسس فنجائی کے اندر نہیں ہوتا جس کے ذریعے اپنا خوراک تیار کر سکے تو اسی وجہ سے فنجائی اپنا خوراک حاصل کر لیتے ہیں جس چیز کے اوپر یہ موجود ہوتے ہیں مثال کے طور پر فنجائی موجود ہوتے ہیں جب پلانٹس یا انیملز مرتے ہیں اس کے باری پارٹ زمین کے اوپر موجود ہوتے ہیں تو یہ فنجائی آکے اس کے اوپر گروہ کر لیتے ہیں اور اس پلانٹ کے اندر یا اس انیمل کے اندر اگر کوئی فوڈ موجود ہے کوئی نیوٹرنس موجود ہیں تو یہ وہاں سے اپنے لئے جذب کر لیتے ہیں اور اسی طریقے سے فنجائی کو پھر ہم ڈی کمپوزرز بھی کہتے ہیں فنجائی کو ہم ڈی کمپوزرز کہتے ہیں کیوں کہ یہ ہمارے ارد کو ساپ کرتے ہیں کیوں کہ اگر انیمرز روزانہ کے حساب سے مرتے تھے یا پلانٹس گرتے تھے پتے گرتے تھے وہاں پہ اور وہ ختم نہیں ہو جاتے وہاں سے تو یہ دنیا تو بہت زیادہ گندگی کا ڈیر ہو جاتا پھر تو اسی وجہ سے یہ فنجائی آتے ہیں اور فنجائی اس کو کھا لیتے ہیں اس کے اندر جو خوراک موجود ہے وہ اپنے لئے ایبزارب کر لیتے ہیں اور اس جگہ کو وہاں پہ ساپ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فنجائی ہمارے باری کے اندر بہت زیادہ سکن ڈیزیز بھی کاس کر لیتے ہیں فنجائی ہمارے سر کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں جس طرح ڈینڈرپ وغیرہ ہے تو ڈینڈرپ بھی ایک فنجائی ہے خوش کی جس کو ہم لیتے ہیں اور یہ ہمارے بالوں کے اندر موجود ہوتی ہے تو یہ بھی ایک نقصان ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیزیز کاس کر لیتا ہے رنگ ورمز رنگ ورمز ڈیزیز بھی کاس کر لیتے ہیں ہمارے سکن کے اوپر یہ ڈیزیز آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے ذکر کر دیا کہ اس کو ہم برٹ کے اندر بھی استعمال کر لیتے ہیں تو میں دوبارہ بتا رہیتا ہوں فنجائی یونی سیلیلر بھی ہے اور ملٹی سیلیلر بھی ہے مطلب یہ ہے کہ کچھ آرگینزم اس کے یونی سیلیلر ہے اور کچھ آرگینزم اس کے ملٹی سیلیلر ہے فنجائی تین فارم میں زیارتہ موجود ہوتی ہے مشروم ایسٹ اور مول مشروم کو ہم پشتوں میں خریری بکیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایسٹ وہ ہوتا ہے جب ہم آٹے کو گون لیتے ہیں تو آٹے کے گوننے کے دوران وہاں پہ اس کو ہم استعمال میں لیتا ہے تاکہ ہمارا آٹا یا ہماری جو روٹی ہے وہ دوڑی سی نرم ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ بیکریوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے کیک وغیرہ بنانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ مولٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ جب ہم روٹی وغیرہ کو رکھ دیتے ہیں کسی جگہ پہ دو تین دن تک وہاں پہ اگر وہ پڑی رہتی ہے روٹی تو دو تین دن کے بعد اس کے اوپر ایک گری یا وائٹ قسم کے ایک کلر آ جاتا ہے جس کو ہم فنجائی کہتے ہیں اور یہ فنجائی کو پھر یہاں پہ مولٹ کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فنجائی اپنا خوراک تیار نہیں کر سکتا جس طرح پلانٹس اپنے خوراک تیار کر سکتے ہیں فنجائی اس قسم کا اپنا خوراک تیار نہیں کر سکتا بلکہ فنجائی اپنا خوراک لے لیتے ہیں جب بھی کوئی بھی آرگینزم مرتے ہیں اگر وہ اینیملز ہیں یا پلانٹس ہیں وہ مرتے ہیں زمین کے اوپر گر جاتے ہیں تو یہ فنجائی اس کے اوپر آکے اس کے اندر اگر نیوٹرنس موجود ہیں تو وہ اپنے دی وہاں سے ایبزار کر لیتے ہیں تو اسی طریقے سے فنجائی کو ہم ڈی کمپوزرز بھی کہتے ہیں ڈی کمپوزرز اسی وجہ سے کہتے ہیں کیوں کہ اگر یہ اینیملز اور یہ پلانٹس مرتے تھے روزانہ کے حساب سے گر جاتے تھے تو وہ دنیا مکمل گندگی کا ایک ڈیر ہو جاتا ہے تو فنجائی وہاں پہ آکے اس کی سپائی بھی کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے باڑی کے اندر سکن کے ڈیزیز بھی کاس کر لیتے ہیں جس طرح ہمارے والوں کے اندر خوشکی کا جانا یہ بھی فنجائی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رنگزوام وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ رنگوام کی جو ڈیزیز ہے یہ بھی فنجائی کی وجہ سے کاس ہو سکتے ہیں اس کے بعد اگلا جو ٹائپ ہے مایکرو آرگنزم ہے وہ پروٹوزوہ ہے پروٹوزوہ کسے کہتے ہیں پروٹوزوہ بھی یونی سیلڈر ہوتے ہیں اور یہ بھی ہمارے باڑی کے اندر گروہ ہوتے ہیں ہمارے باڑی کے اندر یہ اپنا طبیعہ ہے کہ رپروڈکشن وغیرہ جاری رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ زیارتہ یہ پانی میں موجود ہوتے ہیں یا مویس پلیسز میں ہوتے ہیں لیکن زیارتہ یہ پانی میں پائے جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں ڈائیریا ہو سکتا ہے ڈائیریا کا جو ڈیزیس ہے ڈائیریا ایک ایسا ڈیزیس ہے جس میں انسان کا پیٹ خراف ہو جاتا ہے تو جب انسان کبھی ایسے گندہ پانی وغیرہ پی لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر یہ ڈائیریا ہو جاتا ہے تو یہ ڈائیریا بیسیکلی بھی پروٹوزوہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور پروٹوزوہ کا ایکزمپل یہاں پہ پیرمیشم ہے آپ کے بک میں ایک پکچر دیا گیا ہے 14 پیچ پہ پروٹوزوہ کے سامنے تو وہ جو گرین کلر کا آپ لوگ وہاں پہ دیکھ رہے تو یہ ہے پیرمیشم جو آپ کے بک میں موجود ہے میں دوبارہ بتا رہتا ہوں پروٹوزوہ یونی سیلر ہوتا ہے جب یہ ہمارے باری کے اندر آ جاتے ہیں تو یہ گروہ ہو سکتے ہیں وہاں پہ پروڈکشن کر سکتے ہیں زیادہ تر یہ پانی بھی پایا جاتا ہے ہمارے باری کے اندر ڈائریا قسم کے ڈیزیز پیدا کر سکتے ہیں اور اس کا ایکزمپل ہے پیرمیشم جس کا امیج آپ کے بک میں دیا گیا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کا جو مائپرو آرگینزم کے پور اقسامز تھے بیکٹیریا وائرس فنجائی اور پروٹوزوہ یہ کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے تب تک کے لئے اللہ حافظ